میں جو ہوں سب کو پتا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت شریف ہوں میں نے بہت کچھ کیا ہے نام کے لیے مگر کم سے کم کام کر کے بھی دکھایا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے سارا کچھ بھوئی کیا ہے دوستو پاکستانی سٹیج ایکٹریسز سٹیج پر بےہودہ اور فوش رانس کرنے کی وجہ سے ہمیشہ سے پیسہ کماتی آئی ہیں جن میں نرگس، سائمہ خان، خوشبو، سوبیا خان، ستارہ، آفرین خان اور نتا چودری جیسی فوش دانسر اپنے جلوے آج بھی سٹیج پر بکھیرتی ہیں اور اپنے چاہنے والوں کے دلوں پر راج کرتی ہیں ہر پاکستانی سٹیج ایکٹریس کے سٹیج تک آنے کے پیچھے ایک طویل داستان پوشیدہ ہے اور پیسہ کمانے کی خاطر یہ ایکٹریسز جن اور رات کی تمیز کیے بغیر ہر وقت سٹیج پر جلوے بکھیر کر شہرت حاصل کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلموں کی ڈریم گرنڈ اور ہیٹر کی ڈانسنگ کو ان کہلائی جانے والی فوش اداکارا نتا چودری کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح یہ شریف سی لڑکی سٹیج ڈراموں میں اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور یہ کس طرح شہرت کی بلندیوں کو چھوٹی گئی دوستو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لہٰذا ہماری آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں سائرہ علماروف نتا چودری لاہور میں 7 فروری 1985 کو پیدا ہوئی نیدہ چودری نے میڈل تک تعلیم حاصل کی اور اپنے بچپن کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے شو بیس کی رنگین دنیا کا رخ کیا سب سے پہلے نیدہ کو سٹیج شو کی دنیا میں عرشت چودری نے انٹروڈیوز کروایا نیدہ چودری نے ڈانس کی باقاعدہ ٹریننگ ماسٹر امجد عزیز سے حاصل کی اور اپنے فوش انداز کی وجہ سے بہت جلد شو بیس اور پوری دنیا میں اپنی پہچان بنا لی نیدہ چودری نے تین سو سے زائد سٹیج ڈامور تقریباً پچیس پاکستانی فلموں میں کام کیا انہوں نے اپنے پہلے ڈرامے کا آغاز ناصر چنیوٹی کے ساتھ فیصل آباد سے کیا اور وہیں سے اپنے ابتدائی نام سائرہ کو نیدہ چودری میں کنورٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ میں ایک پنجابی ایکٹرس ہوں اس لیے یہ نام مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے اس نام سے بہت زیادہ عزت اور شہرت ملی سٹیج ڈانسر بنتے ہی نیدہ چودری نے سٹیج ڈامور کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا نیدہ چودری دوہزار آٹھ میں فلم پیاسا سے بہت زیادہ مشہور ہوئی اور دیگر فلموں میں کام کر کے بھی خوب نام اور پیسہ کم آیا نیدہ چودری کو ایکٹر کی بجائے فوش ڈانسر کے طور پر زیادہ جانا جاتا ہے اسے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ڈانس شو کرنے کے لیے بلائے جاتا ہے شروعات میں وہ سٹیج ڈامور میں دو ہفتوں کا پانچ لاکھ لیتی تھی لیکن اس کے پرائیویٹ شو کی انکم اس کا ڈبل ہوتی تھی مگر اب یہ دو ہفتوں کے سٹیج شو کا پندرہ سے بیس لاکھ لیتی ہے اسی وجہ سے وہ آج گل خوب مزے کی زندگی گزار رہی ہے ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب نیدہ چودری کے پاس تھیٹر تک جانے کے لیے کرایا تک نہ ہوتا تھا اور وہ کبھی پیدل تو کبھی رکشے پر تھیٹر جایا کرتی تھی لیکن آج نیدہ چودری کے پاس اسی لاکھ کی گاڑی اور لاہور میں ایک خوبصورت بنگلہ ہے فلم ڈرٹی گل میں فوش کردار ادا کرنے پر جب نیدہ چودری پر سوالات اٹھائے گئے تو نیدہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے نیدہ چودری کے فوش ڈانس کی وجہ سے اسے کئی دفعہ سٹیج سے بین بھی کیا گیا ہے لیکن یہ اپنے بے شمار چاہنے والوں کی بدولت پھر سے سٹیج پر اپنے فوش ڈانس کے جلوے بھی کھیر کر خوب پیسہ کما لیتی ہے نیدہ چودری کا اصل گھر اندرون لاہور میں ہے لیکن یہ اپنے گھر والوں سے الگ جوہور ٹاؤن لاہور میں اپنے نئے مگلے میں رہتی ہے جب نیدہ چودری سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں سے الگ کیوں رہتی ہیں تو نیدہ چودری نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری بری صحبت کا اثر میری بکیہ فیملی پر بھی پڑے نیدہ چودری اپنے زیادہ تر سٹیج ڈرام میں ملتان لاہور اور فیصل آباد میں پرفارم کرتی ہے نیدہ چودری کو بڑے بڑے سیاستدان اور امیر لوگ اپنی پرائیویٹ پارٹیز میں فوش ڈانس کرنے کے لیے بلاتے ہیں جس کا معافظہ سٹیج شوز سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے نیدہ چودری کا شمار پاکستان کی مہنگی اور امیر درین سٹیج ایکٹرسز میں ہوتا ہے یہ واحد سٹیج ایکٹرس ہے جس نے اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کے حسار میں ہی گھر سے باہر نکل دی ہے نیدہ چودری کو ہار سنگھار کا بھی بہت زیادہ شوق ہے اسی وجہ سے وہ ہمیشہ پور کشش لباس زیبتن کرتی ہے اور بیشتر اوقات میک اپ میں ہی نظر آتی ہے نیدہ چودری نے دولت شہرت اور پیسہ تو بہت زیادہ کم آیا لیکن اس کا نظیبہ ڈانس اور حرکات و سکنات اس کے کریئر پر ایک سیاد دھپا ہے اسی وجہ سے کچھ لوگ تو اس کی تعریف کرتے ہیں جبکہ بیشتر لوگ تو اسے تنقید سے نوازتے ہیں لیکن نیدہ چودری پیسے کے نشے میں اس قدر گم ہے کیوں اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں نیدہ چودری ابھی تک غیر شادی شدہ ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کرے گی جو اسے سٹیج کے دانے نہ دے اور اپنی بیوی سمجھے نیدہ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ شادی کرنے کے بعد سٹیج شو کو مکمل طور پر چھوڑ دے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اس کے علاوہ مستقبل میں مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بل آئیکن کو دبا دیں شکریہ